اسلام علیکم ناظرین میں یاسر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ دوستو آج اس شو کا موضوع ہے پردہ ہجاب پوین اس موضوع پر آئے دن جگہ جگہ نئے نئے تنازعے کھڑے ہوتے ہیں نئے نئے کانٹروورسی سامنے آتی ہے کئی ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں بہت تفصیل سے کیونکہ ایک طرف ویمنز لیبریشن کی بات کرنے والے ارگنائزیشنز کا کہنا ہے کہ یہ عورت کی ایک آزادی ہے جس میں وہ اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے پورے طور پر مکمل طور پر آزاد ہیں کہتا ہے کہ عورت پوری کی پوری سطر ہے اس کو پورا جسم چھپانا چاہیے آئیے ایک کمپنیٹیو انیلیسز کرتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں زید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے زید صاحب آپ کا السلام علیکم عبداللہ زید صاحب سب سے پہلا میرا سوال پردہ کیوں why it's needed کیا ضرورت ہے پردہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بات یہ سوال کا جواب ہم لوگ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک تھوڑا ڈیٹیلڈ اور لینڈی انالیسز ہے اور ایک شورٹر میتھرڈ سے چلیئے پہلے شورٹ والا کر لیتے ہیں اگر ہم شورٹر میتھرڈ سے دیکھیں تو کچھ سمپل سوالوں سے اس کا جواب سمجھا جا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے ہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو عورتیں بلیف کرتی ہیں کہ ان کے پاس رائٹ ہے جیسے کہ آپ نے انٹردکشن میں ابھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں تو یہ ایکسپوز کرنے کا رائٹ وہ کس بنیاد پر کہہ رہی ہیں کیا ہے ان کی بیسس فریڈم فریڈم ان کا کہنا ہے کہ آزاد ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے تو اس سے اوویس سوال ہے بلکل کلیر کٹ سوال ہے کہ جب ایسی گورمنٹ ایسی اورگنائزیشن ہیں ایسے انڈیویجولز ہیں ایسے تھنکرز ہیں جو بلیف کرتے ہیں کہ ویمن کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں کیونکہ یہ ان کا فریڈم ہے اور یہ ان کا ماننا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ویمن کے پاس اوویسلی یہ فریڈم بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں جب وہ بلیف کرتے ہیں کہ فریڈم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں تو اوویسلی ان کے پاس یہ فریڈم تو ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو cover کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں اس میں کسی کو کیا problem ہو سکتا ہے why do people have to interfere کیوں governments اس بات میں interfere کرتی ہیں کیوں یہ organizations کو اس بات میں کہنا ہے جبکہ آپ یہ freedom belief کرتے ہیں تو یہ second type کا freedom کیوں نہیں دیتے ہیں ایک ماننے والی بات ہے secondly اگر وہ کہہ رہے کہ freedom ہے یہ جو لباس وہ نہیں پہن رہی ہے وہ ان کا freedom ہے تو کچھ تو پہن رہی ہے ابھی بھی یعنی کہ اب تک وہ totally free نہیں ہوئی اگر وہ logic ہے کہ وہ freedom ہے تو totally free نہیں ہوئی یعنی یہ بھی ایک method ہے to make people realize کہ یہ freedom کی understanding صحیح نہیں ہے you mean تھوڑی سی freedom باقی ہے ہاں مطلب تھوڑی سی غلامی باقی ہے if that is the same دوسری بات اس میں یہ ہے مان لیجئے کہ جتنے لباس کسی نے پہنا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کیوں پہنے ہیں آپ نے اتنا لباس کیوں پہنے آپ یہ بتائیے یہ تو اس لیے پہنا ہے کہ وہ ایک modesty ہے جی جیسے normally مانا جاتا ہے کہ یہ تو modesty ہے جی modesty تو اگر یہ اتنا لباس جتنا لباس جتنا بھی پہنے مثال کے طور پر کوئی کہیں گے کہ اتنا ہونا چاہیے شلوار کمیز تک ہونا چاہیے کسی کا کہنا ہوگا نہیں skirt تک ہونا چاہیے کسی کا کہنا ہوگا کہ اس سے کم ہونا چاہیے ان کا کہنا ہے یہ modesty ہے تو ہم کہتے ہیں اگر وہ modesty ہے تو یہ اور modesty ہے اگر وہ modesty ہے تو اس سے زیادہ modesty ہے تو اگر وہ اسے موڈس سمجھ کر کے ٹھیک سمجھ رہے ہیں تو اسے زیادہ موڈسٹی کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں ایک اور سمپل سا طریقہ ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب دینے میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجس فگرز جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ننز ہوتی ہیں یا مان لیجیے جیسے کرشنز اپنی مدہ میری کو جس طرح سے پورٹریے کرتے ہیں تو کس طرح بتاتے ہیں کیا کوئی ایکسپوز قسم کے لباس میں ہوتی ہیں وہ یا یہ ننز کو کچھ ایکسپوز سمجھایاتا ہے تو ننز اگر گوڈ کے قریب آنے میں یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے آپ کو کور کریں یہ ان کے لیے ایک زیادہ پیورٹی کا ذریعہ ہے اور گوڈ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے تو ایک مسلم ومن کے پاس کیوں فریڈم نہیں ہے کہ وہ ہجاب پہن کر کے اپنے رب کے قریب آئیں کیوں نہیں اسی طرح ایک اور صحیح سمپل سا طریقہ جس کے ذریعہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس تو ہم ایسے ہی چھوڑ نہیں دیں گے رکھ دیا ہے ایسے ہم نے گھر کے باہر چھوڑ دیا ہے لیکن ہمارے ٹریشر کو ہمارے پریشیس پوزیشنز کو ہمارے بیلنس کو کوئی لوکر میں رکھے گا کوئی تجوری میں رکھے گا ہاں کوئی چیز پریشیس نہیں اس کو ایسے ہی پڑے رہنے دے گا تو جو چیز پریشیس ہوتی اس کو پروٹیک کیا جاتا ہے بٹ یہ لیونگ ٹھنگ اور نون لیونگ ٹھنگ کا ڈیفرنس بھی ہے کہ ایک لیونگ ٹھنگ کو ایسے لوکر میں نہیں رکھ سکتے ہیں جی تو لوکر میں نہیں رکھ رہے ہیں لیکن ان کو پروٹیک کرنا کیونکہ ہم انہیں بہت کیمتی اور پریشیس سمجھتے ہیں ایک سمپل سی مثال ہے اب دیکھیں یہ موبائل اس کے اوپر کتنے ٹائپ کے کورز لگے ہیں اس کی سکرین کے اوپر ایک گارڈ لگا ہے تاکہ اسکرین پر سکرچ نہ آجائے اس کے اوپر اور کورز میں دالا جاتا ہے کیوں تاکہ پروٹیکٹ پروٹیکٹڈ ہو تو یہ موبائل کو پروٹیکٹ کریں گے لیپ ٹاپ کے لیے کیس آئے گا کور آئے گا تو اس سے زیادہ پریشیس ہے ہمارے لیے ہماری ویمن ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری وائبز ہماری بچیاں یہ موبائل کو آپ پروٹیکٹ کرنا سمجھتے ہیں ضروری ہے تاکہ اس کو خراب نہ ہو جائے اس کے اوپر رونگ چیزیں نہ آ جائے مان لیجی یہ لولی پاپ ہے لولی پاپ کو بھی ایک انسان پروٹیکٹ کرے گا کیونکہ اگر کھلی چھوڑ دیا جائے تو چھت کیڑے وغیرہ جا کے چپک جائیں گے لیکن ایک امپورٹن چیز جو اس سے بہت امپورٹن ہے وہ ہے ہماری مائیں اور بہنیں ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے انپروٹیکٹڈ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہماری لیے وہ پریشیرز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا مقام بہت اوچا ہے اور وہ سٹیٹس ان کا ڈیکلائنگ نہیں ہونا چاہیے اوکے تو یہ ایک مختصرن آنسر ہو گیا جواب ہو گیا اس کا اب میں چاہوں گا کہ اس جواب کو اب تفصیل سے بتائیں جو جو پہلو ہے اس کے تفصیلات میں جب ہم جاتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے کیوں بنیادی وجہ کیا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس قل للمومناتی کہہ دو مومنا عورتوں سے یقددنا من افساری ہنہ کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں وَيَحْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّا اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَا زِيْنَةَهُنَّا اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ ہونے دے إِلَّا مَا زَهْرَ مِنَا سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مومنا بلیف کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ مومنا جو عورتیں ہیں ایک چھوٹی سی مثال ہے جیسے موبائل فون اب یہ ایک موبائل فون ایک بے جان چیز ہے ہم خود اس کے اوپر کتنے اس ٹائپ کے پروٹیکشنز لگاتے ہیں بھئی سکرین پر سکرچز نہ آ جائے تو سکرین گارڈ ہوتا ہے اس کے سکرین کو کور کو بچانے کے لیے اس کے اوپر کورز ہوتے ہیں ربر وغیرہ کے کورز بھی آتے ہیں تاکہ گر بھی جائے تو بھی خراب نہ ہو جائے تو آپ امیجن کریے بہت زیادہ پریشنز سمجھتے ہیں کہ اسے پروٹیکٹرنے کے لیے جب اتنا پروٹیکشن لیا جا سکتا ہے تو انہیں پروٹیکٹرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے جیسے ایک مثال اور ہے مان لیجیے کہ ایک بچہ لولی پاپ کھاتا ہے اب وہ لولی پاپ جو ہے اس کو بھی کور میں کیوں رکھایاتا ہے اگر وہ سویٹ اوپن ہوگی جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا درمیان میں ایک چوکلٹ کی کمپنی تھی جس کی چوکلٹ میں بہت سارے کیڑے وغیرہ نکلنے لگے اس کے بعد میں جب اس کی چوکلٹ دیکھی گئی تو تین تین کور میں نکل رہی تھی جس فور کانفیڈنس بیلڈنگ میزیرز کہ ہم اپنی چوکلٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ چوکلٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اس سے تو تو کتنا زیادہ کچھ پروٹیکشن ہماری عورتوں کے لیے کیونکہ ان کا سٹیٹس اس سے بہت زیادہ اوچا ہے اب کوئی بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنی لولی پاپ اگر کھلی ہوگی تو اڑنے والے ساری کیڑے مکوڑے جا کر اس پر چپک جائیں گے اب وہ چاہتا ہے کہ پروٹیکٹڈ رہے اور اسے پیور لولی پاپ ملے اور اچھی لولی پاپ ملے تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پروٹیکشن کے لیے یہ انتظام ہے تو ہم یہ ساری چیزیں یہ جتنی بھی مثالیں ہیں اس سے بہت زیادہ پریشن ہمارے یہاں اسلام میں عورتوں کا مقام ہے سٹیٹس ہے ویر وی فیل کہ اللہ نے جب عورتوں کو یہ سٹیٹس دیا ہے تو وہ سٹیٹس پر قرار رہنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ چیز مینٹین رہے ان کا سٹیٹس اور مقام مینٹین رکھنے کے لیے آیت نمبر تیس اور اکتیس آیت نمبر تیس میں اللہ نے مردوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ قل المومنینہ کہدو مومن مردوں سے یغددن من ابساری ہیں اپنی نظروں کو وہ نیچی رکھیں ویحفظو فروجہن اور اپنی پاکیزگی اپنی شرمدہ کی حفاظت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اکتیس میں کہا قل المومناتی کہدو مومن عورتوں سے یغددن من ابساری ہیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں ویحفظو فروجہن اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَةَ هُنَّا اور وہ یعنی کہ بلیونگ عورتیں جن کا ایمان اللہ پر ہے آخرت پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے قرآن پر ہے وہ اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ ہونے دیں اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی جو ایکسیڈنٹلی وغیرہ جو ظاہر ہو جاتی اور اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ اپنے بیوٹی کو صرف اپنے ہزبنز اپنے مہرم کے سامنے ظاہر کریں اسی طرح سورہ احزاد کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 جس میں اللہ تعالی نے کہا یائیو نبی اے نبی قلی ازواج کا کہہ دو اپنی بیویوں سے وَبَنَا تِقَا اپنی بیویوں سے وَنِسَائِ الْمُمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ کہ جب وہ گھروں سے باہر جائیں تو اپنے ایک آوٹر گارمنٹ کو اوپر دال لیں اوپر سے ایک اور لباس کو اپنے اوپر دال لیں ذالکہ ادنا یہ ان کے لئے بیٹر ہوگا اَنیُورَفْ نَا کہ وہ پہچانی جائیں فَلَا يُوزَيْنَ اور پریشان نہ کی جائیں تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ نے بلیف اور ایمان سے کرنے کیا اب جیسے ایک کنٹری کے لاؤز ہوتے ہیں ایک کمپنی میں بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے تو اللہ تعالی بلیوینگ عورتوں سے چاہتا ہے اور یہ بلیف کا میٹر ہے کہ جب وہ بلیف کرتی ہیں اللہ پر تو اللہ تعالی ان کا تعلق سے کیئر کرتا ہے اللہ تعالی میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا ناظرین چونکہ بہت ہی اہم مور پر ہم آ چکے ہیں اور تقریباً وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے تھے ان کے جواب آپ کو ملیں گے بڑھ ہمارے ساتھ بنے رہیے وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد پھر آزر ہوتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے جیزائے سب ہم بات کر رہے تھے اس احکام کی اس حکم کی جو قرآن میں صاف طور پر پردے کی طرف اشارہ کیا گیا تو بات کو آگے بڑھائیں گے دیکھیں یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز ایمان سے کنیکٹڈ ہے بلیف سے کنیکٹڈ ہے اور ہم یہ سارا جو ڈسکشن اب کریں گے اور جو میں سارے ایویڈنسز آپ کے سامنے رکھوں گا یہ سارے ایویڈنسز سے ہم یہ نہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہجاب کوئی کرنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بلیف لے آئے اور وہ ایمان کا تقاضہ ہے اور وہ بلیف تک پہنچ جائے تو بلیف کا تقاضہ ہے کہ اپنے مالک کی فرما برداری کریں ایک بار اس سے پتا چل جائے کہ ہمارا مالک کون ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کیا چیز سے خوش ہوتا ہے اس کے بھیجے ہوئے گائیڈ لائنز کیا ہے اس کے بھیجیوی باتیں کہاں ملے گی ایک بار یہ بات کسی کے سامنے کلیر ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ٹرسٹ کرے اپنی کرییٹر پر اور کرییٹر پر ایمان کے ساتھ وہ ایمان کے تقاضی کو پورا کرے لیکن یہ ہے اس کے تعلق سے ایک ایمان کے لیول سے ایک ریزننگ زی صاحب آپ نے بیسیس تو بتائیں اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کے فائدوں پر روشنی ڈالیں دیکھیں فائدوں کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک کمپوننٹ ہجاب ایک کمپوننٹ ہے ایک پورے سسٹم کے اندر ایک کمپوننٹ تو ہم اس سسٹم کو سٹڈی کریں گے اور یہ سسٹم کی انالیسس کریں گے تو جیسے مثال کے طور پر حجاب ایک پارٹ اس میں سے ایک پارٹ ہے سیگریگیشن اسلام بلیف کرتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو انٹرمنگلڈ خلوت کے ساتھ مکسنگ کے ساتھ نہیں رہنا چی بلکہ دونوں کے اپنے اپنے سیپریٹ ایرین آز ہے سیپریٹ ایری آز ہے اور سیگریگیشن مینٹین کیا جائے چاہے ایڈیوکیشن چاہے ورک ہو چاہے نارمل زندگی ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب بھی کوئی مرد اور کوئی عورت اکیلے ہوتا ہے کہیں پر تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے تو مطلب کسی مرد اور عورت جو انڈریلیٹڈ ہے جو نون محرم ہے انہیں اکیلے رہنے سے ہی روک دیا گیا کہیں پر بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نظروں سے دیکھنا کسی نون محرم کو چاہے مرد عورتوں کو دیکھ رہا ہے یا عورت کو مردوں کو دیکھ رہی ہیں یہ چیز منع کی گئی ہے جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت سورہ نور کی پڑی سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس یہ سسٹم کا حصہ ہے سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا بیس فوٹ جو ہوتا ہے جو ان کا فوٹے ہے وہ مین ایریہ ان کا گھر ہے اللہ نے قرآن نے فرمایا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 وَقَرْنَا فِي بُیُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَتِ الْأُولَىٰ کہ انہیں اپنے گھروں میں رہنا چاہئے اور اپنی خوبصورتی کو جیسے جاہلیت کے زمانے میں اگنرنس کے زمانے میں جو ڈسپلے کیا کرتے تھے ویسے وہ ڈسپلے نہ کریں یعنی this is also part of the انٹائے سسٹم کیا مطلب ہے میں آ رہا ہوں اس چیز پر یہ سسٹم کی کیا وزڈومز ہے یہ سسٹم کی کیا کیا بینیفٹس ہے ہم وہ دیکھیں گے لیکن پہلے سسٹم دیکھ لیتے سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر زنا یعنی کہ pre-marital یا extra-marital کوئی affair ہو سیکس ہو یہ ایک punishable offense ہے یہاں تک کہ کوئی شخص اگر married ہے اور married ہونے کے باوجود بھی وہ یہ اگر crime کرتا ہے تو اس کے لیے punishment تو stoning to death ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اگر unmarried ہے تو اس کے لیے hundred lashes publicly ہے اور male کو ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا ہے گا تو یہ punishment ہے اسلام کے اندر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ segregation تاکہ maintain رکھیں financial responsibility share نہیں کی ہے کہ مردوں اور عورتوں پر ایک shared financial responsibility جیسے آج modern perception میں یا modern cities میں husband wife کہتے ہیں کہ دیکھو آدھا آدھا خرچہ ہم دونوں کو کرنا ہے دونوں کو محنت کرنی آدھا آدھے خرچہ کہ اسلام نے ایسا سسٹم نہیں کہا لیکن عورت کو منا بھی تو نہیں کیا گیا جی عورت کو منا بھی نہیں کیا گیا بلکہ ہم عورتوں کے work کے تعلق سے جب بات کریں گے تو ہم اس میں تھوڑی اور details دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن responsibility کس کی ہے tension کسے لینا ہے تو قرآن میں آتا ہے سورہ نساء میں مرد عورتوں پر ذمہ دار ہوتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے اب یہ سسٹم کو ہم analyze کرتے ہیں اس سسٹم کے سامنے جس کے اندر obscenity بتائی جاتی ہے یا obscenity word اگر کوئی نا پسند کر رہا ہے تو ہم کہیں گے جس کے اندر عورتوں کو یہ write دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو display کر سکتی ہیں چاہے کم یا زیادہ وہ ان کے الگ الگ cultures میں بڑھتا جائے گا کہیں کسی culture میں تھوڑا display ہوگا کسی culture میں زیادہ ہوگا کسی culture میں بہت زیادہ ہوگا اور وہ ڈیفر ہوتا ہے time situation place کے مطابق تو یا وہ type کا culture جس کے اندر ایک open culture ہو جس کے اندر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کنتے سے کنتے ملا کر مردوں کے ساتھ ہر میدان میں رہیں گی یا جس کے اندر آپ اپنی beauty کو display کر سکتے ہیں اور جسے normal سمجھا جاتا ہے تو ہم یہ دونوں کلچرز کو دونوں سسٹمز کو کمپیر کرتے ہیں میں اپنے سارے یہ پروگرام کے ویور سے ایک ریکویس کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ انیلیسز کریں گے تو کائنڈلی آپ اسے ایک honest hearing دیجے آپ نے جو کچھ سنا ہے بار بار میڈیا کے ثروز سنا ہے بار بار جو بات کہی جاتی زرہ دو منٹ کے لیے اسے تھوڑا سائٹ پہ رکھ کر جو باتیں ہم آپ کے سامنے اور گوھر کریں کہ کتنا کمپیرٹیو انیلیسز ہے ہم جب اس پہ آتے ہیں تو ہم یہ جب دو سسٹمز کو سامنے لاتے ہیں تو what do we see میں کچھ کنٹینٹ ریز کرنا چاہتا ہوں میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا سوال ایک نون فیکٹ ہے اور یہ نون فیکٹ یہ ہے کہ دونوں جنڈرز میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے اگر یہ اٹریکشن ہوتا ہی نہیں یہ نیچرل ہے تو تو یومن ریز کنٹینیو نہیں ہو سکتی جیسے مثال کے طور پر میکنیٹ کے اپوزیٹ پولز میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے اب یہ چیئر یہاں پڑی یہ تیبل یہاں پڑا ہے یہ دونوں ایک بے جان چیز ہے اس کے لئے کوئی اٹریکشن نہیں ہے اسی لئے یہ یہی پہ ہے یہ چیئر یہی پہ ہے یہ جا کر چپک نہیں جارے بار بار لیکن ایسا معاملہ مردو اور ارتوں کا نہیں ہے یہ ایک نیچرلی existing attraction ہے جو انسانی نسل کو آگے continue ہونے کے لئے ضروری تھا سارے living creatures میں ملتا ہے آپ اگر دیکھیں گے کچھ جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنے mates کو کسی طرح سے attract کرتے ہیں یہ attraction exist ہوتا ہے تو یہ جب attraction ہے اور undeniably ہے اس کے بہت سارے evidences ہے ایک مثال ہے advertisements کی advertisements میں دکھا جاتا ہے کہ تاہر کی ایڈ ہوگی industrial products کی ایڈز ہوتی اس میں بھی عورتوں کو لائے جاتا ہے اب بتائیے کوئی industrial product ہے کوئی industrial service ہے کوئی tile ہے یہ کئی ساری مثالیں ہیں جس کے اندر کوئی connection نہیں ہوتا ہے تو بھی عورتوں کو لائے جاتا ہے کئی بار less dressed ایک بہت ہی گندی سی مثال ہے لیکن یہ بات known fact ہے لوگوں میں کہ فلموں کو کامیاب کرنے کے لئے کچھ item number type کی چیزیں conceptic چلتا ہے یا کئی سارے جو wrong قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ سب کے اندر مقصد کیا ہوتا ہے point کیا ہے کہ لوگ اس attraction کو use کرتے ہیں اور اپنے products بیچنے کے لئے ایک بہت ہی گندی سی چیز ہے جس کے اندر عورتوں کو ایک commodity جیسے بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے ان کو جو honor اور status جو دیا گیا ہے جو ہونا چاہیے کسی بھی عورت کے لئے وہ status سے deprive کیا جا رہا ہے بس ایک product کے لئے ایک product بیچنے کے لئے ہم اس پہ آتے ہیں تو اب یہ دو models ہیں یہ دو models society میں رہ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی society کے اندر یہ مردوں اور عورتوں کا attraction بھی ہے یہ table kurسی جیسے معاملہ نہیں ہے مردوں اور عورتوں کا اگر ایسا ہوتا تو ہم کچھ objection نہیں لے سکتے تھے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا بھئی table اور kurسی پڑھے ہیں کہی ساتھ میں پڑھے ہیں الگ پڑھے ہیں کیا فرق پڑھتا ہے لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے ایک attraction exist ہوتا ہے اور جو attraction known ہے جو ایک انسان چاہے کتنا بھی argue کرے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس موضوع پہ جب arguments پہ اترتے ہیں اس بارے میں بھی argue کرتے ہیں بلتے ہیں نہیں ہے کچھ بھی حالانکہ ہے ایک known بات ہے ہر انسان جانتا ہے اس کے لئے کوئی کہیں اور دور جا کے research نہیں کرنی پڑے گی ہم مجھے statistics لا کے بتانا نہیں پڑے گا اس چیز کے تعلق سے جو statistics بہت ساری ہے statistics, surveys وغیرہ ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ stimulate ہوتے ہیں سائٹ سے عورتوں کا stimulation سائٹ سے اتنا نہیں ہوتا ہے جتا مردوں کا stimulation ہوتا ہے عورتوں کا زیادہ stimulation جو ہوتا ہے وہ تک سے ہوتا ہے یہ کئی ساری studies ہے جو بتاتی لیکن یہ ایک known fact ہے یہ ہر کو ہی جانتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرد اور عورتیں جو ایسی society میں رہتے ہیں جہاں پر intermingling ہے جہاں پر عورت اپنی بیوٹی کو ڈسپلے کر رہی ہے جہاں پر ایک ساتھ میں کام کر رہے ہیں تڑی کر رہے ہیں مل جل رہے ہیں اٹھ بیٹھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں مزاگ کر رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے میں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ بہت ہی چوکنگ سٹیٹسٹکس رکھنا چاہتا ہوں ریس صاحب اس سے پہلے کہ آپ یہ سٹیٹکس رکھیں میں کچھ زمنی سوال پوچھنا چاہوں گا جو بھی ہم نے بات کی اس میں سے کچھ سوالات نکلے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں کو اپنی خوبصورتی کی نمائش کرنے کا کوئی بھی حق نہیں دیکھئے عورتوں کو حق ہے ہم ڈینای نہیں کر رہے ہیں لیکن اس ماحول میں جہاں پر اس کا خود کا بھلا ہو جہاں پر اپریشیٹ صحیح سنس میں کی جائے اور وہ ہے اس کے حزبن کے لیے اس کے حزبن کے سامنے محرم ریلیٹیوز کے سامنے عورتیں عورتوں کے سامنے جو ان کی یہ خواہش ہے ہم اسے منع نہیں کر رہے ہیں ہم اسے دبا نہیں کر رہے ہیں ہم اسے ختم نہیں کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کر سکتی ہے وہ کر سکتی ہے لیکن وہ اس کی کونسی وہ لیمٹس ہے جس کے اندر وہ سارے خطرات نقصانات جو صرف اس کی پرسنل لائف میں ہی نہیں بلکہ سوسائیٹی میں بہت سارے پرابلمز کر سکتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں تو وہ پرابلمز سے وہ بچ کر محفوظ رہ کر کون سے وہ حالات ہیں جس کے اندر وہ پوری طرح سے آت سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر وہ فلارش ہو سکتی ہیں جو ایک سکوپ ہے جس کے اندر بہتر ہے معاملہ تو ہم یہ وہ سکوپ دیکھیں گے اور ڈیفائن کریں گے اور وہ سکوپ اس کے لیے اس کا گھر ہے جہاں پر اسے ٹنچن نہیں لینا ہے یا ایسی سوسائیٹی ہے جہاں پر وہ سیف محسوس کرے یہی کہنا چاہتا ہے یعنی عورتیں عورتوں کے سامنے محرم اس کے کلوز ریلیٹفز کے سامنے یا اس کے ہزبن کے سامنے اچھا ایک اور زمنی سوال ہے اسی پوری گفتگو کے بیچ سے آپ نے کہا انٹرمنگل نہیں ہو سکتے یہ دونوں مرد اور عورت لیکن اگر عورت ویل میں ہے نقاب میں ہے اس ہجاب کے اندر ہے ایسے میں وہ کام کر سکتی ہے ایسے میں انٹرمنگل ہو سکتی ہے اس سوسائیٹی کے اندر دیکھیں مثال کے طور پر جو اچھا ہو آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتی ہیں بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کام نہیں کر سکتی ہیں اس کے اندر سرٹن رسٹرکشنز ہے اگر وہ کام کرتی بھی ہے تو وہ اسے گھر کا ٹینشن لے کے کام نہیں کرنا ہے جو مرد کو کرنا ہے کیونکہ اگر وہ گھر کی ایکسپینسز کا ٹینشن لے گی جیسے امریکا میں 40% گھر ایسے ہیں جو ومن کی ارننگ سے ڈرون ہوتے ہیں جائیو ہوتے ہیں تو ان کے اوپر رسپانسبلٹی اب جب رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تو کوئی بھی کیسا بھی فائدہ اوٹھا سکتا ہے اسے ہمیں اور ڈیٹیل میں رسکس کرنا چاہیے لیکن جیسے مثال کے طور پر کوئی پروفیشن ہے جس کے اندر عورتیں ہوتی ہے ٹیچنگ اب ایسے کوئی پروفیشن میں جہاں پر عورتوں کا ماحول ہے وہاں مرد کو نہیں جانا چاہیے کہ مان لیجے کہ اتنی ساری عورتوں میں کوئی مرد آگئے ہیں جوب کرنے کے لئے وہاں پر اور کہیں ماحول ہے جہاں مرد جوب کرتے ہیں وہاں پر عورت کو نہیں آنا چاہیے سیگریگیشن ہونا چاہیے اور یہ سیگریگیشن یہ اس موڈل کا حصہ اور اس سے بہت سارے سوسائیٹی کو بینیفٹس ملنے والے ہیں جو ہم ثبوت کے ساتھ دیکھیں گے تو اس طرح کی انٹرمنگلنگ سے یہ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو ہم ابھی دیکھیں گے ان سٹیٹسٹکس میں ٹھیک ہے سب یہ بھی ہم دیکھیں گے یہ بہت ہی اہم سوال ہے چونکہ اور اس کے علاوہ وہ انٹریسٹنگ اور شوکنگ فیٹس کون سے ہیں وہ سب جانے کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا اگلے اپیسوڈ کیونکہ آج کے اپیسوڈ میں وقت ہو چلا ہے ضرور دیکھئے گا فیس ٹو فیس کا اگلے اپیسوڈ میں یاسر آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم موسیقی